اس ویڈیو میں آپ کو سورج گرن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس سورج گرن تقریباً ہر سال زمین کے کسی نہ کسی اس کے میں نظر آتا ہے اس کی طرح دو سے پانچ بھی ہو سکتی ہے جس میں نے آپ کو کہلے بھی بڑھا سورج گرن ہمارے نظام شمسی میں زمین اور چاند کی سورج کے گرد زمین اور چاند کی سورج کے گرد مہوری جو ہماری ایک میداری گردش ہے ایک زمین کی مہوری گردش ہوتی ہے یہ چاند کی بھی مہوری گردش جو اپنے مہوری ایکسس پر سپن کرتے ہیں لیکن چاند گرن جو ہے ان کے میداری یہ میدار ہے چاند کا جو زمین کے گرد گون رہا ہے یہ میدار میں نے شو کیا ہے زمین کا جس میدار پر یہ زمین سورج کے گرد گون رہی ہے یہ سال میں 365 دیز میں اپنا ایک چپٹر سورج کے گرد جبکہ چاند جو ہے وہ تقریباً تقریباً 13 ٹائمز زمین کے گرد چکر لگا لیتا ہے زمین کے گرد اس گردش کے دوران جو یہ زمین کے گرد لگاتا ہے سم ٹائم یہ سورج اور زمین کے درمیان آجاتا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر شروع کیا ہوں جب یہ زمین اور سورج کے درمیان آجاتا ہے تو اس کا سایہ چاند کا سایہ زمین کے اوپر پڑھتا ہے جب چاند کا سایہ زمین کے اوپر پڑھنا شروع ہوتا ہے جیسے ہم روز مدہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں پرندوں کا جہازوں کا بادنوں کا سایہ زمین پر پڑھتا ہے اسی طرح چاند جب بھی کبھی سال کے کسی بھی حصے میں زمین اور سورج کے درمیان آجاتا ہے تو اس کی روشنی یہ جو میں نے شروع کیا ہے یہ روشنی ہے جو سورج سے زمین پر آ رہی ہے اس کو یہ یہاں پر انٹرپٹ کرتا ہے روک لیتا ہے جب یہ روک لیتا ہے تو زمین کے اوپر سایہ پڑھتا ہے جب چاند کا سایہ جس زمین کے حصے پر پڑھے گا وہ اس زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کو سورج کٹا ہوا نظر آئے گا جب سورج کٹا ہوا نظر آئے گا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج گہن ہو گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ گہن لگا ہوا ہے سورج کو جبکہ اس کو کچھ بینے لگا ہوتا ہے صرف اس کے سامنے چاند آ جاتا ہے اور ہمیں وہ دکھائی نہیں لیتا سورج کا وہ حصہ ہے جس کے سامنے چاند کا حصہ آتا ہے مختصر یہ ہے کہ یہ چاند جب یہاں پر اپنے آربیٹ میں گھونتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ سورج کے سامنے آتا ہے جس حصے میں یہ سورج کے سامنے جو حصہ اس کا ہوتا ہے وہ حصہ سورج کا کٹا ہوا نظر آتا ہے کبھی کبھی یہ آہستہ آہستہ ہوتا 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 ہے اس کے پوری ڈسک اس پوری ڈسک کو کور کر لیتی ہے اس کو ہم فل سولر ایکلپس کرتے ہیں فل سولر ایکلپس زمین کے اس حصے پر نظر آتا ہے جو بالکل سورج اور زمین کے سیدھی لائن میں ہوتا ہے جس کے اوپر چاند کا پورا سایا پر رہا ہو وہاں پر فل سولر ایکلپس ہوتا ہے جبکہ دور دراز کے علاقوں میں جیسے ہی شمال مشرق یا جبنو کے علاقے میں جو دور ہیں اس جگہ سے وہاں پر پارشل سولر ایکلپس نظر آتا ہے سورج کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا نظر آتا ہے ادھر یہ بھی پارشل اس طرح سے بھی نظر آئے گا اور زمین کے اس حصے سے بھی پارشل نظر آئے گا کہ زمین کے بیک سائیڈ کے حصے میں جہاں پر رات کا ٹائم ہے زمین کا یہ حصہ جہاں سورج نظر نہیں آرہا زمین کا یہ ہاف یہ ورہ ہاف ڈارک ہے نائٹ ٹائم ہے اس پر کوئی سورج ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا صرف اس حصے میں جو یہاں سے سورج نظر آ رہا ہے اس حصے میں سورج نظر آ رہا ہے پارشل سولر ایکلپس ہوگا یہاں پر فل سولر ایکلپس ہوگا ناظرین چاند جو ہے یہ زمین کا زیلی سیارہ ہے یہ ہر وقت زمین کے گل دونتا رہتا ہے یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گل دونتا ہے یہ زمین اس چاند کو اپنے ساتھ لے کے لگتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اور یہ زمین سورج کے گل دونتا ہے اپنے زیلی سیادے کو لے کے لگتا ہے سمجھ لیں کہ یہ اس کا بی بی سمجھ لیں آپ اس کا بی بی ہے یہ جو ساتھ میں اور وقت زمین کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ یہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنے مدار میں درگوں پر رہتا ہے تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند جنا وہ تقریباً تیرہ چکر لگاتا ہے اس ساتھ میں زمین کے گرد اس دوران جب کبھی چاند اس تیرہ چکروں میں جب بھی کبھی زمین کے اور سورج کے درمیان آتا ہے تو اسے ہم سولر ایکلپس کہتے ہیں سولر ایکلپس کئی جگہ پہ پارشل ہوتا ہے یعنی جیسے کچھ نظر آتا ہے حصہ سن کا ڈھکا ہوا کچھ فل ایکلپس ہوتا ہے جہاں پر فل ایکلپس ہوتا ہے وہ کبھی کبھی فل ایکلپس ہوتا ہے ہر سال فل ایکلپس نہیں ہوتا اب آئیے ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ روز مارا کی زندگی میں چاند کی جو ہمیں فیزز نظر آتے ہیں وہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اس کی میداری گردش کی وجہ سے ہمیں چاند چھوٹا برا نظر آتا ہے اور اسے ہمیں اس کی ڈیٹس کو جو ہے اسلامی تاریخ جو ہے وہ گنتے ہیں ناظرین چاند اور سورج اور زمین اللہ کے بنائے ہوئے اپنے اپنے دائرے میں تار رہے ہیں جو ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں سورہ یعسین کی آیت نمبر تھرٹی ایک، تھرٹی نائن اور فورٹی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِنْ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمْرَ قَدْدَرْنَاهُمَنَازِلَ حَتَّى آدَىٰ اَكَلْ اُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَن تُدْرِقَتْ قَمَرَا وَلَاللَّيْلُ سَابِقِنْ نَحَارِ وَكُلْنْ فِي فَرَقِنْ يَسْبَغُونَ یعنی کہ سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے یہ جو سورج ہے یہ بھی اپنے منزل کے لیے یہ بھی عفت کر رہا ہے نظام شمسی میں جو سورج ہے صرف زمین اور چاند ہی نہیں گھوم رہا ہے بلکہ یہ بھی یونیورس میں حرکت کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سور یحسین میں ہمیں بتا رہا ہے اس کے علاوہ چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چاند جو ہے وہ اس کے گرد بھونتا ہے اس خودت کی روشنی اس کے بڑھ پڑتی ہے اور اس کی منزلیں ہمیں نظر آتی ہیں کبھی چاند جب نیو بورن ہوتا ہے تو یہ نظر نہیں آتا پہلی تاریخ کو اس کا فس کرسن چھوٹا سا کرسن نظر آتا پھر دو تین چارس تا بڑھتا چلا جاتا ہے اس سے ہم اسلامی تاریخیں اور عید اور حمضان بناتے ہیں اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور یحسین میں کہ نہ ہی سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنے مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اس کے علاوہ سور رحمان میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہاتا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُوْا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُوْبِحُسْبَانِ یعنی سورج اور چاند مقررہ حساب سے چلتے ہیں یہ سورج یہ چاند اور یہ زمین یہ سب مقررہ حساب سے چلتے ہیں اس کا کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں گھنگتے پھرتے یا ایسے ہی یونیورس میں گھنگ رہا ہوں اپنے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب مقرور کیا ہے یہ اس کے حساب سے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے میٹس ٹیوٹر کے یوٹیوب کے چینل میں لا آف یونیورسل گریبیٹیشن کے اندر آپ کو بتایا چکا ہوں ناظر میں آپ کو ایک دفتہ پھر بتا دوں کہ سورج گرین صرف اور صرف چاند کے زمین کے اوپر سایہ کے پڑھنے سے بہت پذیر ہوتا ہے جب بھی کبھی چاند زمین اور زورت کے درمیان میں آتا ہے تو زمین پر ہمیں چاند کا سایہ نظر آتا ہے اور چاند کے پیچھے ہمیں یہ جہاں پر آدمی کھڑا ہے یہاں پر اگر آدمی کھڑا ہے یہاں لوگ کھڑے ہیں یہاں پر ان کو چاند کے پیچھے سورج نظر نہیں آتا وہ حصہ جس کے سامنے چاند آجاتا ہے وہ نظر نہیں آتا سورج کو کچھ نہیں ہوتا سورج کو گرین لگا ہوا ہے یعنی کہ سورج کو کوئی داغ دپا نہیں لگا بلکہ سورج کا وہ حصہ جس کے سامنے چاند آجاتا وہ زمین سے نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو نام دیا ہوگا ہے یہ سورج گرین ہو گیا ہے تو ناظرین سورج گرین کا روز مرہ کی زندگی کے اوپر کوئی عمل دخل اس کا کوئی روز مرہ کی زندگی کے اوپر انسانوں کے اوپر انسان کے عملنے دینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے آباز ہونے کا کسی کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صرف اور صرف یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ناظرین ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے نشانیاں دکھاتا رہتا ہے ویسے تو روزانہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا ہی اللہ تعالی کی بہت بڑی نشانیاں ہیں رات کا دن کا بڑھنا زمین کے اوپر سے چاند کا بڑھنا گھٹنا یہ سب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں تو ہمیں غفلت سے نکلنا چاہیے اللہ کو ہمیشہ یاد اٹھنا چاہیے ہر روز نماز بابندی کے ساتھ پڑھیں یہ نہیں ہے کہ صرف سورج گرن نکلایا تو نماز پڑھنا شروع کر دی یا کچھ اور ہو گیا تو نماز پڑھنے شروع کر دی کرونا وائرس آگیا تو نماز پڑھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر وقت اللہ کو اپنے احسان جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اپنے احسان کی ہیں ان کو یاد اٹھنا چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے ایفری مومنٹ ہر روز نماز پڑھنے سے پڑھیں ذکر کریں استخبار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں ہر روز کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کے اس کا زندگی کے اوپر کوئی عمل لکھتا اسی کوئی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جس دن سورج گرن ہو آپ نے سورج کی طرف نہیں دیکھنا نارمالی تو ہم کبھی بھی سورج کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے سے ہماری بینائی چلی جائے گی یہ چار سے پانچ سیکنڈ کی بات ہے اگر آپ نے اس کو نیکیڈ آئے کے ساتھ بغیر سیفٹی گلاسز یا بغیر کسی سیفٹی چیز کے اگر آپ نے سورج کی طرف دیکھ لیا ٹک ٹکے لگا کے چار سے پانچ منٹ سیکنڈ کے درمیان آپ کی جو آئی سائد ہے جو آپ کا جو دیکھنے کی آپ کی بینائی جو ہے وہ ساری عمر کے لیے جا سکتی ہے چار یا پانچ سیکنڈ کے اندر اندر اس لیے اس کو کبھی بھی بغیر سیفٹی گلاسز کے جس میں ہم ایک سرے کا جو پرنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یا جو پرانے نیکیٹیو ہیں فوٹوز کے ان کے ساتھ یا کوئی موٹا گلاس جو براؤن کلر کا یا بلیک کلر کا گلاس ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی سیفٹی کے ہم اپنی بینائی ساری عمر کے لیے کو سکتے ہیں اس لیے سورج گرن کے لیے خاص طور پر نیکیڈ آئے کے ساتھ سورج گرن کے لیے سورج گرن کے لیے سورج گرن کے لیے